یا استمنا بالید یا ہینڈ پریکٹس جس کو کہتے ہیں یا جلک جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے چونکہ حکم کیا تھا کہ زنا میں مبتلا ہونا یا عام جنس پرستی میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ بندہ کیا کر لے استمنا بالید کر لے ہینڈ پریکٹس کر لے تو اس کو غلط طریقے سے معاشرے کے اندر پھیلایا گیا اور ہزاروں نوجوان اس کو سن کر پڑھ کر یا اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر جناب وہ کیا ہو رہے ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ان تک غلط میسج جا رہا ہے حالانکہ سن لیں یہ کوئی بھی ایسا غیر فطری طریقہ کہ جو محض شہوت رسانی کے لیے انسان اپنے جسم سے مادہ منویہ کو خارج کرتا ہے وہ ناجائز ہے وہ کیا ہے ناجائز ہے اور استمنا بالید کرنے والے کو مسٹرویشن کرنے والے کو اللہ کے نبی نے ناکح بالید قرار دیا اور ناکح بالید کو ملہون قرار دیا امام شافی اور دیگر آئمہ احناف اور دیگر تمام بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو مسٹرویشن ہے یا یہ جو استمنا بالید ہے یا ہینٹ پیکٹس یہ جلک ہے یہ حرام کام ہیں یہ لانتیوں والا کام ہیں اس کا گناہ ہے یہ زنا کی اس مکم میں ہے لیکن بعض اوقات ایک کے مقاملے میں دوسری چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے وہ کام بہتر ہے مثلاً کہا جائے کہ اوہ یار گالی قتل کرنے سے تو بہتر ہے گالی دے دی جائے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گالی دینا جائز ہو گیا حالانکہ گالی بھی کیا ہے حرام ہے اور قتل کرنا بھی بولو حرام ہے اب اگر کہا جائے کہ اوہ یار سور کھانے سے تو بہتر ہے گدہ کھا لے تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ گدہ جائز ہو گیا اور بھائی یہ بیان کیا جا رہے ہیں دونوں حرام لیکن جو سور حرام ہے وہ اس گدے سے زیادہ اگلز قسم کا حرام ہے اس کا زیادہ نقصان ہے اسی طرح جب کہا جائے کہ زنا میں مبتلا ہونا یا کسی اغلام پرستی میں اغلام بازی میں مبتلا ہونا اس سے بہتر ہے کہ بندہ کیا کرے اس کا منابل ید کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غرمت میں یا اس کی حکم میں آسانی ہو گئی یا نرمی ہو گئی بلکہ مطلب یہ یہ ہے دونوں غلط کام ہیں لیکن وہ جو زنا ہے ظاہر ہے اس میں ایک بندے کا گناہ نہیں اس میں دو بندے اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اور جو دوسرا اغلام بازی ہوگی یا امجز پرستی ہوگی اس میں بھی دو لوگ انوال ہوں گے اور اس میں غرمت اس اکیلے کی طرف سے آئے گی تو ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی اس زنا کے حکم میں ہے اس پر بھی بہت بڑا عذاب آئے گا خیامت پالے دن یاد رکھیں بعض جگہ پر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اس شخص کے ہاتھوں سے اس طرح جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکالا جاتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی جب اس کے ہاتھوں سے اس چیز کو نمودار کروایا جائے گا اور وہ چیخے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ جب یہ اس قابل نہیں ہے تو تو نے اپنے اس ماد منویہ کو یہاں پر ضائع کیوں کی ہے اس حوالے سے یہ بہت اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اس سے رزق کی برکت اُڑ جاتی ہے اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اس سے ایمان کا نور چہرے سے نکل جاتا ہے اس سے حیاء آنکھوں سے حیاء کا نور نکل جاتا ہے ہزاروں اے میں اس جلک کے اندر نوجوانوں ہزاروں اس حرابی ہیں اس کے اندر اس کے اندر ایسی بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں جسمانی بیماریوں کا باعث ہے حرام ہے یہ چیز واضح رہے اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب دو گناہوں کی مقابلے میں بیان کیا جائے تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ زنا کرنا یا اغلام بازی کرنا اس سے چلو بہتر ہے کہ کیا ہو استمناء اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اجازت ہو گئی ہے یعنی اس کا گناہ اس سے کم ہے